اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہا انبوکس پو اوبجیٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈا انبوکسنگ کرنے والے ہیں زیٹی ای بلیڈ اے فیفٹی ٹو کی ایک تو آپ لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ اس ڈیوائس کو انبوکس کریں اور بتائیں کہ ایسی ڈیوائس ہے اور دوسرا ریزن اس ڈیوائس کو انبوکس کرنے کا یہ ہے کہ اس ٹائم پر پاکستانی مارکیٹ میں یہ ون اینڈ اونلی ڈیوائس ہے جو انڈر تھرٹی تھاؤزنڈ آپ کو چال جی بی ریم اور چون سٹھ جی بی انٹرنل سٹوریز پروائیڈ کر رہی ہے پین پیک فونز کے اندر یوزن میں تو آپ کو مل جاتے ہیں پین پیک بھی یہ ون اینڈ اونلی ڈیوائس ہے چار جی بی چون سٹھ جی بی کے ساتھ انڈر تھرٹی تھاؤزنڈ تو انبوکس کرتے ہیں زیٹی ای بلیڈ اے فیفٹی ٹو کو دیکھتے ہیں کیسی ڈیوائس ہے کیا سپیسفکیشن ہے ساتھ میں کیا سیزریز آپ کو ملتی ہیں اور پرچیز کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے تو سب سے پہلے انبوکسنگ کر لیتے ہیں کوکسی انبوکسنگ ہوگی اور اس کے بعد ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں زیٹی ای بلیڈ اے فیفٹی ٹو کے بارے میں جی تو دوستو یہ ہے زیٹی ای بلیڈ اے فیفٹی ٹو کا باکس زیٹی اے کی برینڈنگ ہے یونائیٹیڈ موبائل کی وارنٹی کے ساتھ آتا ہے یہ فون چار جی بی ریم اور چونسٹھ جی بھی انٹرنل سٹوریج اور کلر کی بات کریں تو کرسٹل بلو کلر ہے اس میں تین کلر آتے ہیں ایک یہ بلو کلر ہے ایک گولڈ ہے اور ایک گری کلر ہے تو یہ ہمارے پاس بلو کلر ہے باکس کو انڈرائپ کر لیتے ہیں جلدی سے تو باکس ہمارا انڈرائپ ہو چکا ہے وارنٹی کارڈ میں مل جاتا ہے اس کے علاوہ باکس کو کر لیتے ہیں یہاں سے اوپن تو کچھ اس طرح کی پیکجنگ آپ کو ملتی ہے سب سے اوپر میں مل جاتی ہے ہماری ڈیوائز زیٹی ای بلیڈ اے فیفٹی ٹو اس کے علاوہ دوستے یہاں پر ہمیں سکرین پروٹیکٹر مل جاتا ہے پیپر والا سکرین پروٹیکٹر یہاں پر دیا گیا ساتھ میں کچھ پیپر ورک ہے زیٹی کی طرف سے اور اس کے علاوہ ہمیں مل جاتا ہے یہاں پر ایک سیلیکن کیس یہ میں نکال کے آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹرانسپیرنٹ سیلیکن کیس آپ کو مل جاتا ہے کچھ اس طرح کا نیکس دیکھ لیتے ہیں باکس میں اور چاہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں تو یہاں پر دوستوں میں مل جاتا ہے ایک چارجنگ برک اور یہاں پر ریٹنگ کی بات کریں تو فائیو وولٹ ٹو ایمپیر والی چارجنگ برک دے گی ہے جو کہ دس وارڈ پر آپ کی ڈیوائس کو چارج کرے گی اور اس کے علاوہ یہاں پر ہمیں مل جاتا ہے ایک چارجنگ کیبل مایکرو یویس بی والی چارجنگ کیبل یہاں پر دے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہینڈ فی بگر ہے یہاں پر انکلیوڈ نہیں ہے زی ٹی بلیڈ اے فیفٹی ٹو کے ساتھ میں تو یہ تھے جناب باکس کے کانٹینٹ انکلیو کرتے ہیں سائیڈ پہ اپنی ڈیوائس کی طرف آ جاتے ہیں یہ ہے ہماری ڈیوائس زی ٹی بلیڈ اے فیفٹی ٹو اور یہ ہے اس کا بلو کلر بیک سٹیکر جو ہے میں یہاں سے ریموو کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزائن سٹیکر میں نے ریموو کر دیا ہے یہاں پر اور فرنٹ پہ بھی ایک سٹیکر ہے اس کو بھی میں یہاں سے ریموو کر لیتا ہوں اور ڈیوائس کو میں جلدی سے آن کر لیتا ہوں اور اس کو سیٹ اپ کرتا ہوں اور اس کے بعد ملتے ہیں جی توستان باکسنگ آپ نے دیکھ لی زی ٹی بلیڈ اے فیفٹی ٹو کی سب سے پہلے ڈیزائن چکر بات کر لیں تو ٹھیک ہے ڈیزائن پر تھوڑا اولڈ سکول ٹائپ ڈیزائن ہے نیو ٹرینڈی ڈیزائن یہاں پر آپ کو نئی ملتا کیمرا موڈیول بھی تھوڑا اولڈ لگ رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پر سپیکر گریل بیک سائیڈ پر آپ کو مل رہی ہے جیسے اولڈ سمارٹ فون کے اندر بیک سائیڈ پر سپیکر گریل دی جاتی تھی باقی لوک وائز ڈیوائس ٹھیک ہے ان ہینڈ فیلڈ کے اگر بات کریں تو اچھی گریپ آپ کو مل جاتی ہے ان ہینڈ فیلڈ ٹھیک ہے وان ہینڈ یوز بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی اتنا زیادہ ایشو آپ کو یہاں پر نہیں آئے گا تو اوورال ڈیزائن جو ہے ٹھیک ٹھاک ہے اتنا بیڈ یا اتنا برا نہیں ہے ڈیزائن فیزیکل اوورویو کے اگر بات کر لیں تو اس سائیڈ پر آپ کو پاور بٹن و والیوم راکر کیز مل جاتی ہے اوپر کی طرف 3.5 ایمی کا جیک دیا گیا اس سائیڈ پر آپ کو سم ٹری مل جاتی ہے یہاں پر یا تو آپ ڈیوال سیم یوز کر سکتے ہو یا ایک سیم اور مائکرو ایسٹی کارڈ یوز کر سکتے ہو اٹ اٹھائیم ڈیوال سیم پلس مائکرو ایسٹی کارڈ آپ یوز نہیں کر پاؤگے تو یہ ایک تھوڑا سا پرابلم ہے یہاں پر نیچے آپ کو مائک اور مائکرو ایس بھی پورٹ مل جاتی ہے چارجنگ کے لیے فرنٹ سائیڈ پر آپ کو ڈیو ڈروپ نوچ والا ڈسپلے یہاں پر مل جاتا ہے بیک سائیڈ پر ٹپل کیمرا سیٹ ہے ورے ساتھ میں ایلی ڈی فلیش ہے ریئر فنگر پرنٹ سینسر بیک سائیڈ پر آپ کو ملتا ہے زیٹی ای کی برینڈنگ ہے اور نیچے کارنر پر آپ کو سپیکر گریل مل جاتی ہے زیٹی ای بلیڈ اے فیفٹی ٹو میں اب بات کرتے ہیں کچھ سپیسفیکیشنز کی سب سے پہلے ڈسپلے کی بات کریں تو 6.5 انچ کا ایک IPS LCD ڈسپلے یہاں پر لگایا گیا ہے ڈیو ڈروپ نوچ والا ڈسپلے ہے سیمپل نارمل 60 ہرٹس والا ڈسپلے ہے ہائی ریفریش ریٹ آپ کو نہیں ملتا ہے یہاں پر تو یوز کرنے میں ٹھیک ہے کافی سمودلی آپ یوز کر سکتے ہو ڈسپلے کی جو برائٹنس ہے وہ مجھے تھوڑی کم لگی ہے برائٹنس اذنی اچھی آپ کو نہیں ملے گی باقی اوورال ٹیچ ریسپونس ٹھیک آپ کو ملے گا اس کے علاوہ یوز کرنے میں ٹھیک ہے سمودھ ہے ڈسپلے سیون پوینٹی پکزلز کی ریزولوشن یہاں پر آپ کو ملیں گے بلیڈ اے ففٹی ٹو کی ڈسپلے میں تو اوورال ڈسپلے کی کوالٹی مجھے ٹھیک لگی ہے تھوڑی اس کی برائٹنس اچھی ہو جاتی تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوتا برائٹنس کا تھوڑا سا ایشو آپ کو آنے والا ہے اگر آپ آؤٹڈور میں یوز کرے گئے تو آپ کو زیادہ فیل ہوگی کہ اس کے اندر جو برائٹنس ہے وہ کافی زیادہ کم ہے کیمرہ کی بات کر لیں تو ریئر میں ٹریپل کیمرہ سیٹ اپ دیا گیا تیرہ پلس دو پلس دو میگا پکزل کے تین کیمرہ ریئر میں دیا گیا اور فرنٹ کیمرہ یہاں پر پانچ میگا پکزل کا آپ کو مل جاتا ہے اچھا کوالٹی کی بات کریں تو کوالٹی مجھے اتنی خاص نہیں لگی ہے میں یہاں پر کچھ امیجز میں نے کلک کی ہیں وہ آپ کو میں یہاں پر شو کروا دیتا ہوں مجھے فرنٹ کیمرہ کی کوالٹی تو بلکل بیکار لگی ہے سیدھی کھری بات ہے اور بیک کیمرہ کی کوالٹی بھی اتنی زیادہ اچھی مجھے نہیں لگی ہے اس کے کیمرہ میں ایک ییلو ٹون میں نے فیل کی ہے ییلوش کر دیتا ہے زیادہ چیزوں کو تو یہ چیز ہے اس میں فرنٹ کیمرہ کی تو بیکار کوالٹی لگی ہے بلکل اچھی امیجز نہیں آئی حالانکہ بڑی دو لائٹس لگی ہوئی جب میں نے سیلفی کلک کی ہے پھر بھی اتنی اچھی امیج کوالٹی یہاں پر مجھے نہیں ملی ہے تو کیمرہ کے حوالے سے مجھے بلکل پسند نہیں آئی دیوائس بلکل بیکار کیمرہ ہیں اگر آپ کیمرہ لور ہو سیلفی وغیرہ زیادہ لیتے ہو ویڈیوز وغیرہ بناتے ہو تو پھر آپ اس ڈیوائس کو بلکل اگنور کر دیجئے گا بلکل بیکار کیمرہ اس ڈیوائس میں آپ کو ملنے والے ہیں زیٹی بلیڈ اے فیفٹی ٹو میں دوستو مائی آپریٹنگ سسٹم یوز کیا گیا ورجن 11 ہے مائی اوائس کا اور یہ انڈروائیڈ 11 بیسٹ ہے آٹ آف دی باکس آپ کو انڈروائیڈ 11 ملے گا اس ڈیوائس کے اندر چار جی بھی ریم اور چونسٹ جی بھی انٹرنل سٹوری جو ہے چپ سیٹ کی بات کریں تو یونی سوکا 9863A یہاں پر چپ سیٹ لگایا گیا جو کہ 28 نینو میٹر والا چپ سیٹ ہے اور انٹوٹو سکورز کی بات کریں تو ایک لاکھ پانچ ہزار کے قریب جو ہے انٹوٹو سکور آپ کو ملتا ہے اس کے علاوہ سی پیو جی پیو میمری اور یو ایکس کا سکور آپ لوگوں کے سامنے ہے آپ دوسری ڈیوائس کے ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں اچھا پانچ ہزار امیج کی بیٹری یہاں پر منشن ہے باکس کے اوپر بھی منشن ہے پانچ ہزار امیج کی بیٹری ہے اور جتنی بھی میں نے ویب سائٹس پر دیکھا ہے ان کے اوپر بھی پانچ ہزار امیج ہی منشن ہے اس کی بیٹری لیکن جب میں نے انٹوٹو ایپ کے اندر انٹوٹو کی جو اپلیکیشن ہے اس کے اندر چیک کیا ہے تو یہاں پر 3200 امیج کی بیٹری شو کروا رہی ہے اب یہ ایپ کا گلیچ ہے یا واقعی اس میں 32 امیج کی بیٹری ہے یہ مجھے نہیں پتا آپ لوگوں میں اگر حمت ہے تو پرچیز کر کے اس کو کھول کے دیکھ لیجئے گا کہ اس کے اندر کتنے امیج کی بیٹری ہے تو باکس پر اور ویب سائٹس پر 5000 امیج منشن ہے جبکہ انٹوٹو کی اپلیکیشن میں یہ 3200 امیج بتا رہی ہے اس کے ساتھ میں 10 وارڈ کی چارجنگ اس پورٹ آپ کو ملتی ہے فاسٹ چارجنگ سپورٹ یہاں پر نہیں دی گئی تو یہ تھی کچھ سپیسکیشن زیٹی ای بلیٹ اے فیفٹی ٹو کی پرائس کیا پر بات کر لیں تو دوستو یہ 26000 روپے کے اندر آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گا چار جی بی ریم اور چون سیٹ جی بی انٹرنل سٹورج کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ یہ تھوڑا پاپولر ہو رہا ہے کسٹمرز کے اندر کنزیومرز کے اندر کیونکہ اس ٹیپ پر کوئی بھی ایسی ڈیوائیس مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے جو اندر 30,000 آپ کو چار جی بی چون سیٹ جی بی کی سپیکس جو ہے پروائیڈ کرے اور موکسلی لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ ریم اور زیادہ سٹورج مل جائے باقی چیزوں پر اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ تھوڑا پاپولر ہو رہا ہے اسی وجہ سے مجھے زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ اس فون کو انبوکس کرے تو 26000 روپے کی پرائس کے ساتھ جو ہے یہ مارکیٹ میں آپ کو مل جائے گا اور عام طور پر مل جائے گا اتنا زیادہ مشکل نہیں اس کو ڈھوڑنا اگر آپ مجھ سے پرچیز کرنا چاہے ہیں تو میں نیچے ویٹس ایپ گروپ کا لنک دے رہا ہوں میرا ویٹس ایپ نمبر بھی ہوگا آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں میں بھی آپ کو یہ پروائیڈ کروا دوں گا دوستو اب آتے ہیں ویڈیو کے مین پارٹ کے اوپر کہ کون سی اچھی چیزیں ہیں اس ڈیوائس کی اور کون سی بوری چیزیں ہیں گوڈ اینڈ بیڈ ٹھنگز کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں اس ڈیوائس کے بارے میں سب سے پہلے اچھی چیزوں کی بات کر لیتے ہیں پہلی چیز جو اچھی چیز اس کے اندر ہے وہ ہے پرائیس انڈر تھرٹی تھا اوزر آپ کو مل جائے گا دوسری اچھی چیز کے چار جی بی ریمار چون سٹھ جی بی انٹرنل سٹوریز آپ کو مل جائے گی تیسری اچھی چیز کے انڈروائیڈ فون ہے ٹچ والا ہے انڈروائیڈ 11 کا سپورٹ آپ کو مل رہا ہے کافی ساری اپلیکیشنز آپ یہاں پر یوز کر پاؤ گے چوتھی اچھی چیز کے یہاں پر فنگر پرنٹ کا سیکیورٹی آپ کو مل جاتی ہے کافی سارے ایسے فون اس رینج میں آتے ہیں یہ منکہ سیمسنگ کے بھی کافی فون ہے جن کے اندر فنگر پرنٹ کا آپ کو نہیں ملتا تو یہاں پر فنگر پرنٹ آپ کو مل رہا ہے تو بس یہی تقریباً چار اور جو ہے اچھی چیزیں مجھے اس کے اندر نظر آئی ہیں اب آتے ہیں بیڈ ٹنگز کے اوپر جو اس کے اندر مجھے چیزیں پسند نہیں آئیں یا جو بہتر ہو سکتی تھی سب سے پہلے چیز تو اس کے کیمراز کی کوالٹی بلکل مجھے پسند نہیں آئی ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ نے بھی ایمیجز دیکھی ہوں گی اس کی جو میں نے کلک کی ہیں کوالٹی بلکل اچھی نہیں ہے بیکار کلر جو ہے وہ اتنے اچھے شو نہیں کر رہا ہے اور سکن جو ہے سکن ٹون اس کو کافی زیادہ ییلویش کر دیتا ہے تو کیمراز کی کوالٹی بلکل مجھے پسند نہیں آئی دوسری اس کے اندر جو بری چیز ہے وہ ہے اس کی برائٹنیس ڈسپلی کی برائٹنیس مجھے اتنی زیادہ اچھی نہیں لگی ہے تیسری چیز اس کے اندر جو چپ سیٹ لگا ہے دوستوں وہ کافی لوگ کوالٹی کا ہے ٹونٹی ایٹ ٹینو میٹر والے ہے تو پرفارمنس کے لحاظ سے تھوڑے بہت ایشوز آپ کو آئیں گے سٹارٹ میں آپ کو فیل نہیں ہوگا لیکن جیسے جیسے میمری فل ہوتی ہے اس کے بعد فیل کروانا شروع کرتا ہے آپ کو فون سلو ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹونٹی ایٹ ٹینو میٹر والے ہے تو بیٹری کی جو پرفارمنس ہے وہ آپ کو اتنی اچھی نہیں ملے گی گرم ہوگا فون بیٹری جلدی ڈرین کرے گا ہو سکتا ہے سٹارٹ میں تھوڑے دن ٹھیک چلے لیکن آہستہ آہستہ بیٹری جلدی ڈرین ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ جو ایک بری چیز مجھے اس میں لگی ہے وہ اس کا سیم ٹری ہے سیم ٹری آپ کو جو ہے یا تو آپ ڈوال سیم یوز کر سکتے ہو یا ایک سیم اور ایک مایکرو ایس ڈی کارڈ یوز کر سکتے ہو اچھا ہے لیکن انٹو ٹو کی اپلیکشن تھٹی ٹو ہنڈر ایم ایچ بتا رہی ہے اگر تو پانچ سر ایم ایچ ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر بتیس سو ایم ایچ ہے تو میرے خیال میں یہ ایک بری چیز ہے اچھی بیٹری ٹائم ہے کہ آپ کو نہیں ملے گی بتیس سو ایم ایچ کی بیٹری کے ساتھ اور ٹوینٹی ایٹ نینو میٹر والے کی چپ سیٹ کے ساتھ تو یہ تھی دن آپ کچھ اچھی اور بری چیزیں ہیں زیٹی ای بلیڈ اے ففٹی ٹو کے بارے میں اب یہ ڈیوائس ان لوگوں کے لیے ہے وہ لوگ تو بالکل آنکھیں بند کر کے پرچیز کر لیں جن کو چار جی بی ریم اور چون سٹھ جی بی انٹرنل سٹوریج جائے ٹھیک ہے زیادہ ریم اور سٹوریج والے لوگ اس کو آنکھیں بند کر کے پرچیز کر لیتے ہیں باقی انہیں کیمرہ سے ڈسپلی سے کسی اور چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے وہ اس کو پرچیز کر لیں ہاں اگر آپ ایسے بند ہیں جن کو باقی چیزوں سے بھی فرق پڑتا ہے تو پھر اس ڈیوائس سے دور ہی رہی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ بعد میں آپ کو پریشانی ہوگی پچیس ہزار خرچنے کے بعد بھی آپ جو ہے پریشان ہوتے رہیں گے تو یہ تھا دوستو اونسٹ انبوکسنگ اینڈ ریویو زیٹی ای بلیڈ اے ففٹی ٹو کا کیسے لگی آپ کو ویڈیو کمیٹ باکس مجھے ضرورت آئیے گا ڈیوائس کیسے لگی ہے اس کی سپیسکیشن کیسے لگی ہے آپ کمیٹ باکس آپ لوگوں کے لیے بھر دوست کو کچھ بھی لکھو کچھ بھی لکھو لیکن کمیٹ لازمی کرنا ہے ویڈیو چی لگی ہے تو لائک اور شیئر کرتے ہیں چینل پر فرسٹ ٹیم آیا تو سبسکرائب ضرور کر لینا آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکس ور واشنگ اللہ حافظ